میرے فرنجز، اس ڈاکٹر الی، ملکم تو میر چینل ہومیو کیا آج ہم اس ڈیسیز کے بارے میں بات کریں گے، وہ ہے لیور سائروسز ایکچلی اس ڈیسیز کے اندر آپ کا جو لیور ہے، اس کے سیلز میں پرمنٹلی ڈیمیج ہو جاتا ہے جس کی بجائے سے وہ جو آپ کیا لیور ہے، اس کے اندر سکارز بازن جاتے ہیں اور یہ جو چینجز آ جاتی ہیں آپ کے لیور کے اندر وہ دوبارہ سے ٹھیک نہیں ہوپا یہ ایک لانگ ٹرم چلتے 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 ایک وقت آتا ہے جب آپ کا جو لیور ہے اس ڈیسیز کے اندر توٹلی اس کی شیپ چینج ہو جاتی ہے، اس کے اندر چھوٹ چھوٹے سکارز بن جاتے ہیں اور اس کی جو بلڈ سپلائی ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر سیل نیکروسز کا جو پروسس ہے وہ ہو جاتا ہے جس کے اندر جو لانگ ٹرم میں لیور سیل ڈیمیج ہو جاتے ہیں اس کے بہت سارے ریزنز ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ایکسیسیب use of alcohol ہے اس کے علاوہ ہیپاٹائٹس بی اور سی یہ بہت بڑی ریزن ہے جو کہ شروع میں لوگ اس پر توجہ نہیں دیتے تو ایک وقت آتا ہے اور لانگ ٹرم کہ آپ کا جو لیور ہے وہ ٹوٹلی ڈسٹرائی ہو جاتا ہے یا اس کا ایک پورشن ہے وہ ٹوٹلی ڈسٹرائی ہو جاتا ہے اور جو بلڈ سپلائی ہے وہ بہت زیادہ ایفیکٹ ہو جاتی ہے اگر ہم بات کریں اس کے سمٹرم کی تو پہلا سمٹرم ہے جوائنٹس ہو جاتا ہے جس کو آپ پی لیا بھی کہتے ہیں اس کے علاوہ آپ کا جو موشن ہے وہ یلوش ہو جاتا ہے اور سم ٹائم اس کے اندر بلڈ جو ہے وہ بھی آتا ہے سکن کے چھوٹے چھوٹے سکارز آپ کے جوتے ہیں وہ ایفیکٹ کر جاتے ہیں ایک اور بہت بڑی ریزن ہے اس آئی ٹیز جب آپ کے پیٹ میں پانی بھر جاتا ہے بے تہاشا ٹھیک ہے اور پھر تو پھر اس کو وہ نکلاوانا پڑتا ہے یا اس کے لیے سپیسیفکلی میڈیسنز جوتی ہیں وہ ایٹلائز کروائے جاتی ہیں ساتھ ساتھ جو آنکھوں کا وائٹ پورشن ہے ایریا ہے وہ وائٹ پڑ جاتا ہے تو یہ سارے سمٹمز ہیں اس لیور سائیروسز کے لیور سائیروسز کے ایڈورس ایفیکٹ کا ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے یہ لیور پرمانیلٹی تو تھیک نہیں ہو پاتا اتنی آسانی سے جلدی بٹ اس کے جو ڈے بائے ڈے ایڈورس ایفیکٹ آتے ہیں ان کو روکا جا سکتا ہے ہمیپیٹھ کی میڈیسن سے اور بہت فیکٹو لیسے پہلی میڈیسن ہے ڈاکٹر ریگگ کی کمپاؤنڈ میڈیسن ہے آر سیون اس میڈیسن کو نہ صرف اس ڈیزیز کے ایڈورٹس ایفیکٹس کیلئے بہت ایفیکٹیب مانا جاتا ہے بلکہ یہ اس پرسیجر کو اور سلو کر دیتا ہے جو آپ کے لیور کے سلز ڈیمیج ہو رہے ہوتے ہیں اس کو بہت سلو کر دیتا ہے تو آپ کے جو لیور کی جو فاؤنڈیشنز ہیں لیور کی جو مینٹیننس ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے تو یہ بہت ایفیکٹیب میڈیسن ہے ڈاکٹر ریگوے کی یہ کرنا کیا ہے آپ کو اس کے پندرہ ڈروپس دن میں تین بار ہاف گلاسہ وارٹر کے اندر آپ یوز کریں گے تو آپ کو کم از کم یہ میڈیسن تین سے چار منتھ یوز کرنی ہے تب جا کر یہ آپ کو بہت ایفیکٹیب ریزلٹس دے گی نیکس میڈیسن ہے کارڈیس میریانس یہ آپ مدھر ٹینچر ملیں گے ٹونٹی ڈروپس دن میں تین بار وہ پیشنٹس ان کو جوائنڈس بہت زیادہ ہو گیا ہے ایسائیٹیس کا بہت زیادہ پرابلم ہے پیٹ میں پانی بہت بڑھ گیا ہے وامیٹنگ ان کو ہوتا ہے نوزیا ہوتی ہے گنود کی نیند بہت زیادہ آتی ہے فٹیگ ہے یہ جلن ہے پیٹ کے اندر اگر ان کے اندر یہ سب پرابلمس ہیں تو یہ آپ میڈیسن یوز کریں ویڈین 3-4 مانس آپ کو اس کا بہت پوزیٹیو ایفیکٹس ملیں گے نیکس میڈیسن ہے لائکو پوڈیم 30 اس کے آپ پانچ ڈروپس لیں گے تین میں تین بار جو ہے وہ سویلنگ ہو گیا ہے بوڈی کے اندر پھولا پھولا سا جسم رہتا ہے بلوٹنگ کی ان کی بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے مطلب پیٹ بہت زیادہ پھولا سا رہتا ہے تو یہ ساری میڈیسن ہیں جو بہت ایفیکٹیو مانے جاتی ہیں لیور سائیڈوس کے اندر یہ ایک بہت کرونک ڈیزیز ہے اور سمٹائمز اس کے اندر کہا جاتا ہے کہ آپ لیور ٹرانسپلانٹ کریں جو کہ ایک بہت ہی کوسپلی ٹریٹمنٹ ہے بٹ اگر آپ ارلی سٹیجز پر ہی ہومیپیتھیکی میڈیسنز یوز کریں گے تو آپ کا یہ جو پروسس ہے لیور سائیڈوسز کا لیور ڈیمیج کا یہ بہت ہتک سلو ہو جاتا ہے اور ایون اس کا ری بیلڈ جو ہوتا ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے ہیومن موڈی کے اندر تو ویورز یہ تھی آج کی ڈیزیز اس کے سمٹمز اگر آپ نے آئے ہیں اس چینل پر اپنا بہت سارا خیال رکھئے خوبصا پانی پیجئے ماننگ ووک دیفنیٹلی کیا کیجئے اللہ حافظ